نحمدو ہوا نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اور ہمارے وسائف دیکھ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش برساتے رہیں اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں میں آپ کو ہمارے چینل مجرب اسلامی وسائف ایڈوکیشنل میں خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین و سامین آپ کو ہمارے چینل پر ہر قسم کے قرآنی وظائف اور تبین اسے ملتے رہیں گے اس چینل پر ہم آپ کے ساتھ جتنے بھی وظائف شیئر کریں گے وہ سب اتھینٹک ہوں گے اور یہ وظائف آپ کے ساتھ ہم اپنے پوری ریسرچ کے بعد شیئر کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت اچھے فائدے ہوں گے آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے ہم دن رات آپ کے لئے اچھے وظائف تلاش کر رہے ہیں تاکہ آپ کی مشکلات اور پرشانیوں میں کم ہلا سکیں اور اگر آپ کسی مسئلے سے ریلیٹڈ ہمارے سے کوئی سپیشل وظائفہ پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ جو وظائفہ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں وہ رزق میں ایک اشادگی کے لئے ہے کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو اور غائب سے مدد ہو جو وظائفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں وہ بہت ہی بہت ہی پاورفول مجرب وظائفہ ہے اگر اس وظائفے کو آپ نے پہلے نہیں آزمایا تو اس کو اپنی زندگی میں ایک دفعہ ضرور آسماء کر دیکھیں نہایت پاورفول وظائفہ ہے اور آپ اس کے بہت اچھے نتائج ملیں گے لیکن وظائفے کے نتائج تب ہی ملیں گے جب آپ پہتا یقین کے ساتھ عمل کریں گے یہ وظائفہ میری فیملی میں بہت سے تو نہیں لیکن دو چار لوگوں کا آزمایا ہوا وظائفہ ہے اور وہ پہتا یقین کے ساتھ یہ وظائفہ کرتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد بھی کرتے رہے ہیں اگر آپ بھی یہ وظائفہ پہتا یقین کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیں گے اور آپ کی تمام ضروریات پوری ہوتی رہیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ رزق اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں اسے کوئی نہیں ٹال سکتا دیکھیں ہر ایک کی زندگی میں اچھا اور برا وقت آتا رہتا ہے ہمیشہ نہ تو اچھا وقت رہتا ہے اور نہ ہی برا وقت رہتا ہے اور پیسہ پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے آج کسی اور کے پاس کل میرے پاس لیکن دعا دعا تو انسان کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے اور صرف ایک ہی چیز ہے جو موت کو ٹال سکتی ہے اور وہ ہے صدقہ آپ کو چاہیے کہ آپ ہفتے میں ایک دفعہ صدقہ ضرور دیتے رہا کریں اور رزق بھی بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کے نصیب میں جتنا لکھا ہے اسے اتنا ملنا ہی ہے لیکن اگر آپ پہتا یقین کے ساتھ وظیفہ کریں گے تو اس سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا کشادگی ہوگی برکت ہوگی تو اب بگزائے کے بغیر ہم بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف تو جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں رزق میں کشادگی کے لیے وہ بہت ہی مجرب اور زبردست وظیفہ ہے اس وظیفے کو ہر کوئی کر سکتا ہے عمل بہت ہی آسان ہے لیکن پہتا یقین کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تب ہی آپ کو اس کے اچھے نتائج ملیں گے تو وظیفہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو درود ناریہ آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہے اس کو آپ نے روزانہ اکتالیس مرتبہ ضرور پڑھنا ہے لیکن اگر آپ اکتالیس مرتبہ نہیں پڑھ سکتے ٹائم شوٹ ہے یا بیزی ہیں تو آپ ایسا کریں کہ اکیس مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم تیرہ مرتبہ دن میں ضرور پڑھیں اور اگر آپ کو درود ناریہ جو ہے وہ زبانی نہیں آتا تو آپ سٹارٹنگ میں جو ہے موبائل فون یا پھر جو درود ناریہ سیپرٹ ملتے ہیں اس سے پڑھ سکتے ہیں اور اساتھ آہستہ آہستہ یاد کر لے جس طرح دعائے کنوت اور آیتل کرسے آپ نے یاد کی ہے اسی طرح اس کو یاد کر لے اور اسے اپنے معمول میں شامل کر لیں اس وظیفے اس سے آپ کے رسک میں بے انتہا اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے لئے رسک کے دروازے کھول دے گی اور اتنا رسک ملے گا کہ آپ سے سمیٹا نہیں جائے گا یہ عمل آپ نے کرتے وقت پانچ وقت کے نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کی غیب سے بھی مدد ہوتی رہے گی اور آپ کے تمام جو بیسک ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی رہیں گی امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ویڈیو کو نوٹفیکشن ملتا رہے اور آپ تمام ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ